پردیش میں قانون ویوستہ کو ٹھینگا دکھاتے چور بے خوف اپنے منصوبوں کو عملی جامع پہنا رہے ہیں ایسا ہی چوری کا ایک معاملہ زلا کانگڑا کے اپمنڈل جوالی کے انترگت کہریہ گاؤں میں سامنے آیا یہاں پر ایک کرنل کے گھر پر چور لاکھوں کے گہنے وہ انہیں سامان پر ہاتھ ساف کر گئے ہیں حلال پولیس نے معاملہ درج کر چانبین شروع کر دی ہیں زلا کانگڑا کے جوالی اپمنڈل کے کہریہ گاؤں میں کرنل کرپال سنگھ کے گھر میں چور گہنے وہ انیہ سامان لے کر رفو چکر ہو گئے کرپال سنگھ کی شکایت پر پولیس تھانہ جوالی کے اے ایس آئی موقع پر پہنچے اور پوری واردات کا جائزہ لیا کرن کرپال سنگھ کا کہنا ہے کہ شکربار شام کو جب وہ پتھانکورٹ سے جوالی اپنے گھر پہنچے تو ان کے گھر کے دروازے کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور سارا سامان بکھرا ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ علماری کے لوکر کے ساتھ ساتھ بیڈ باکس کے لوکر بھی زبردستی توڑے گئے تھے وہیں اس واردات کا پتہ چلتے ہی پورے گاؤں میں ہڑ کمپ مچ گیا کرپال سنگھ نے ڈی ایس پی گیانچن تھاکر سے آگ رہے کیا ہے کہ اس واردات کو جن لوگوں نے انجام دیا ہے انہیں جل سے جلد گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت سجا دی جائے جب میں آج شوٹی آیا ہوں آج چنی بار کے دن شام کو تقریباً پانچ ساڑے پانچ وزے کوئی پہنچے ہوں تب دیکھا کہ مین ڈور کا یہ ہے وہ اس کا دونوں لاؤں کی لاؤں توڑے ہوئی تھی توڑ کے اندر ہی آیا ہے جب ہم اسے جو اس نے دیکھے ہی پوڑے ہوئے ہیں تو جیسے ہم اندر خوزے تو پورا یہ سمان دیا بکرا ہوئے ملا علی میرا یہ ہے وہ ٹوڑی روٹی علی میرا کی لاؤں پر یہ ہے وہ جبرستینوں نے ٹھوڑے ہوئی اور بیڈ بوکس پوری انہیں کھوڑ گھر کے لیا ہے سمان کو تیتر بند کیا ہوتا اور اس میں یہ ہے جو وہ جو جوالری بارا جا دوسری جو زیمز بار رکھے تھی ایمیرا میں وہ اٹھا کے لے کے گئے ہوئے ہیں اور دوسرا جو ہے جو کچھ ایک پلودنگ ویلیویل ساریاں تھی اور ویلیویل ایڈم تھی وہ بہت اپاکس سے مرکار کے وہ بھی ساتھ میں لے کے گئے ہوئے ہیں اور تقریباً یہ ہے اس کا ایسٹیمیٹ تو ابھی کیونکہ میں ابھی شام کو پہنچا ہوں اور باقی پورا گاؤں کے لوگ کٹھے ہوئے تو اس کارم سے میں جزمنٹ نہیں کر بایا پورا کتنا اور بھی ہمیں سرچ کرنا پڑے گا تقریباً کیونکہ ہے ساڑھے پانچ چھے لاکھ رکھے ہیں تو ابھی تقریباً ابھی کا یہ ویلول ہے وہ چلے گئی ہیں سیٹی چینل کے لیے کانگرہ سے دولت چوہان کی ریپورٹ